مدھی پردیش کے گوالیر میں گرجر مہاکمب کے دوران گیا پندیانی پہنچی گرجر سمودائی کی لوگوں دوارہ اتپات مچا جانے کی معاملے میں پولیش نے بڑا ایکشن لیا ہے پولیش نے شہر کی پانچ الگ الگ تھانوں کی ٹیم نے معاملہ درج کیا ہے جس میں ایک سانسد بدھائیہ کے سمیت سترہ نامزد لوگ شامل ہے اس کے علاوہ سات سو سے ادھیک اگیات لوگوں کے خلاف میں معاملہ درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ یادب سماج سنگٹھن کے ایراشتی ادھیکش او بی سی مہا سبھا کے نیتا روپیش یادب سمیتے گیارہ اپ دربیوں کو گرفتار کر کے کوٹ میں پیش کیا گیا ہے پولیش نے آروپیوں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹیم گڑھت کی تھی جس میں سترہ لوگوں پر تین سے پانچ ہزار روپی کا انام بھی گوشت کیا جن کی تلاش لگاتار جاری ہے سمرات مہر بھوج چھتری تھے جو سب کو معلوم ہے گردیار سماج آرچت برگ میں آتا ہے اور انہیں آرچھن کا لاب بھی ملتا ہے وہ اکاران کا جھگڑا بڑھائی ہوئے ہیں ماننی اچھ نیالے گوالیر نے مہر بھوج کی پٹے کا اشتگن لگایا ہویا ہے ماننی نیالے کے نینے کا وہ بھی پالن نہیں کر رہا ہے پرساسنے گاہدکاریوں کی گاڑیوں کو توڑ رہا ہے پچیس تاریخ کو جو گھٹنا ہوئی اس میں ان کے بردی جو اپرادی قسم کے لوگ ہیں جن پر مقدمہ درج ہوا ہے ان کے بردی جو راسکا لگائی جائے ان کے مکان توڑے جائیں اور جو سمپتی کا نقصان ہوئے اس کی یو لیجی سمپتی کا اس کی بھرپائی ان کی سمپتی سے کی جائے ابھی ہمارے پاس میں چھتری سماد برامن سماد اگرواد سماد اور جو پربود ناغریک منچ والے ہیں یہ لوگ آئے تھے ان کا ایسا کہنا تھا جو بھی گھٹنا ہوئی ہے جس میں درہ ہوا ہے شہر میں ان پر جو اپرادی ہیں ان پر سکت سکت کاروائی کی جائے اور ان کا مانگ تاک اس میں راسکا اور گھر توڑنے کی کاروائی بھی کی جائے تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے حساب سے جو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں جن کے کرمیرل ریکارڈ ہیں ان پر بھی کاروائیاں کریں گے اور جو کانون کے حساب سے جتی سکت کاروائی یہ سکتے بلکل کی جائے گی ان کو بھی آشوست کیا ہے ان سے بھی بات کی اور انہیں کیا پرنا اس سمبنگ میں دیا